پھر چلتے ہیں جی اس جگہ پہ جہاں پہ شیو علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چالیس سال اسی وادی میں وادی رام میں جو ہے اللہ تعالیٰ کماتے رہے اسمانیوں کا نیلویس ٹیشن کے یہاں پہ انہوں نے یہ جتنے بھی تھے یہ سارے اس طرح کی بار لگا کے انہوں نے بند کر دیئے کہیں پہ دروازے بودل باوام نے شاید توڑے ہوئی یا کیا ہے اسلام علیکم میں ہوئیان آپ دیکھ رہے ہیں جی ڈسکور وید آیاں تو وہی جو آج کا ہمارا ویلوگ کا یہ دوسرا حصہ ہے ٹھیک ہے ہم ابھی نکل رہے ہیں جی مغیرہ شویب سے یعنی کہ یہ جو یہاں پہ شیو علیہ السلام کی قوم کی جو قبریں تھی ٹھیک ہے جی قبور تھی ہم مقبرے تھے ہم ان سے نکل کے ابھی جائیں گے آگے آگے سب سے پہلے جو ہے جی ہم ڈلوائیں گے پیٹرل یہ سامنے آگے پاپ آئے گا وہاں سے ہم لوگ پیٹرل ڈلوائیں گے اور اس کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ وہ والی جگہ بھی شیئر کروں گا دکھاؤں گا آپ لوگ کو جہاں پر حضرت شیو علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کا عذاب برسا تھا وہ ایک مخصوص ایریہ ہے وہاں پہ بقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے مطلب کے اس کو رکھا ہوا ہے اور وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہ ایک بورڈ کے تھروں میں رکھے حال میں یہ شاید کس طرح جو ہمارے گائڈ ہے جی پڑی صاحب ان کے کارڈنگ وہ یہ وہی جگہ ہے اور کل ایک مقامی سے بھی پوچھا تھا مطلب مقامی نہیں پاکستانی سے تو اس نے بھی بتایا دی ہاں جی یہ وہی جگہ ہے تو ہم نے کہا ہے جی ٹھیک ہے خیر ابھی سامنے جاتے ہیں پیٹرول لوا کے آپ لوگوں کو وہ والی جگہ وزٹ کروائیں گے اس کے بعد جو ہے ہم البدا کو الودا کریں گے تو اسی کے ساتھ ہم جو آج کا سفر ہوگا فی الحال ہم نے کافی یہ تھوڑا سا جو تھا وہ کافی حد تک کر لیا ہے اور باقی کا جو سفر ہے وہ انشاءاللہ آگے کی جانب کریں گے اور مزے کی بات ہے جب آپ تبوک جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس دو راستے آتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک راستہ آتا ہے شرمہ والی سائڈ پہ شرمہ اس علاقے ایک علاقے کا نام ہے اور دوسرا آتا ہے اشرف والی سائڈ پہ الاشرف وہ بھی علاقے کا نام ہے اور دونوں کے مطلب ہم نے سیدھی بات ہم ٹریولر ہیں ہمیں وہ راستہ اچھا لگتا ہے چاہے وہ لمبا ہو یا شورٹ ہو جو خوبصورت ہو جس طرح ابھی جا رہے ہیں سائڈوں پہ اچھے اچھے پہاڑ آئے سائڈوں پہ اچھے اچھے سین آئے تو ابھی فیلال وہاں پہ جا کے پکچرز بنا کے واپس آئیں گے آ کے جو ہے یہاں پہ ناشتہ بھی کرنا ہے کیونکہ ابھی تک ہم لوگوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا صبح سے ایسے نکلے ہوئے ہیں تو یہ ابھی مجھے پیٹرول پاپ نظر آ رہا ہے جی تو ابھی میں پہلے جاؤں گا پیٹرول ڈلوا کے پھر چلتے ہیں جی اس جگہ پہ جہاں پہ شیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا تو چلیں جی پیٹرول ڈلوا لے پہل میں تو فائنلی جی میں اس جگہ پہ آ گیا ہوں جہاں پہ یہ مطلب بتایا جاتا ہے کہ حضرت شیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پر اللہ کی طرف سے قطروں کا جو عذاب تھا وہ آیا تھا یا کے آہ سوری آہ کا جو عذاب آہ وہ آیا تھا ٹھیک ہے یہ رہی جی میں ریون اور یہ والا وہ ایریہ سارا یہ تقریبا تقریبا یہاں سے جہاں پہ میں ابھی اس ٹائم کھڑا ہوں یہاں سے تقریبا تقریبا یہ پانچ سے چھ کلومیٹر کا ایریہ ہے اور اس پانچ سے چھ کلومیٹر کے ایریے میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا سبزہ بلکل نہیں ہوگا یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو ہے ایک حدیث پاک کی آہ تھی سوری معذرت ایک حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عذابوں والی جگہوں سے جب آپ گزر تو جلدی جلدی سے گزر جایا کرو کیونکہ وہاں پہ جب آپ گزر مطلب یہاں پہ آپ آتے ہیں یا گزر رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے نصیحہ حاصل کرنے کے بعد آپ جو ہے کچھ جلدی جلدی گزر جایا کرو یہاں پہ رات مطلب رات رکنے کے لیے یا یہاں پہ قیام نہیں کیا کرو حدیث پاک کا محفوم کچھ اس طرح سے تھا کہ ان جگہوں سے آپ فٹا فٹ گزر جائے یہاں پہ آپ رات نہ رکے بہتر ہے آپ کے لیے کیونکہ یہ عذاب والی جگہ ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس جا رہے تھے تو وہ جو اولہ والی جگہ تھی جہاں پہ مدین سویب تھا تو سوری مدین سالے تھا وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا یا وہاں پہ ایک چھوٹا سا خطبہ دیا اس کا محفوم یہ تھا کہ یہاں سے عبرت حاصل کرو اور نکل جاؤ مجھے یہ خطرہ ہے یہ خطرہ ہے کہ آپ عذاب کی زد میں نہ جاؤ تو اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں حدیث پاک کے ابھی فیلال یہ سارے کا سارا جو جگہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی ہے یہ وہ میرا ایک ساتھی آگے چلا گیا میں ابھی یہاں پہ دھڑا ہوں یہ فیلال شاید وہ پتھر ہے یعنی کیونکہ یہ کئی سو کئی ہزار برس پرانی باتیں ہیں جو میں ابھی بتا رہا ہوں یہاں پہ جو واقعات رہونما ہوئے تھے یہ جو ابھی آپ کو دکھایا ہے تو یہ ساری مطلب یہ کل کلا کی بات نہیں یہ حضرت عبراہیم کے دور سے پہلے کی باتیں مدت환 موسیٰ علیہ السلام حضرت ایسہ علیہ السلام شیف علیہ السلام یہ ان سے پہلے آئے تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام اور اس سے پہلے آ ساری ان سے آہ یہ ان کے دور کی جو بات ہیں حضرت شیف علیہ اسلام کے تو ان کی جو قومتی مناتول میں بہت زیادہ کمی کرتی تھی جس وجہ سے یہ معاملات ہوا ان کے ساتھ ابھی فی الحال جو ہے میں یہاں سے نکل رہا ہوں آگے کیونکہ بس یہ جگہ ویزٹ کرنی تھی اس کی ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ کر دیئے آگے آج طبوک والی سایٹ میں انشاءاللہ نکل لے گا پروگرام ہے ہمارا وہاں سے ہم لوگ نکل آئے تھے کھانا شانا ہم نے کھا لیا تھا تو ناشتہ ماشتہ ہو گیا ابھی ہم جا رہے ہیں طبوک والی سائڈ پے تو ایکچل میں طبوک کو جو ہے وہ دو رستے جاتے تھے یہاں سے البدا سے پہلا جو تھا وہ غالباً تھا شرمہ والی سائڈ سے اور جو دوسرا تھا وہ تھا آہ 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 شراف والی سائڈ پہ تو ہم آئے ہیں جی شراف والی سائڈ سے یہ راستہ تھوڑا سا یعنی کہ آہ پہاڑی علاقے کا راستہ تھا ہم نے اس کو چوس کیا اور مزے کی بات یہ دیکھیں آپ کو سامنے ابھی یہ والے جو پتھر ہیں ان کی شیفز ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہوں گی یہ والے اور ہیں ٹھیک ہے یہ والے اور وہ جو سامنے والے ان کی شیفز کچھ اور ہیں یہ والے جو ہیں آپ کو ابھی نظر آ رہے ہیں یہ والے پر یہ کچھ اور ان کی شیفز ہیں کچھ اور ان کے کلرز ہیں کچھ اور ہی سٹائل ہے ان کا ٹھیک ہے اور اسی طرح اگر سامنے جاتے ہیں سامنے کی وہ چھوٹا سا ایک ٹوٹا ہے یہ ایک ٹوٹے میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ اور آرہے ہیں اور میرے بلکل اس سائیڈ پر یہ والے جو ہیں یہ کسی حد تک ان سے یہ ملتے جلتے ہیں لیکن یہ بھی کہہ لے کہ مجھے ڈیفرنٹ لگے ان سے ان سے اور میں پیچھے سے گزر کے آئے ہوں وہاں سے یہ ایک نا جس طرح مطلب ایک دیوار ہوتی ہے ایک چھوٹا سا ایریا ہے وہ ایک ایریا میں جو ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ کے پتھر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی پہاڑ دوسرے میں پھر اور ڈیفرنٹ آ رہے ہیں تیسرے میں اور ڈیفرنٹ آ رہے ہیں تو یہ سارا ایریا فیلحال ابھی اسی طرح کا گزر رہا ہے پہاڑوں کی جو شیپ ہے وہ بڑی اٹریکٹیو ہے وہ ایک دفعہ اگر یہاں سے گزر رہے ہیں تو وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ لازمی کر رہی ہیں کہ جی آپ ہمیں دیکھیں تو میں نے یہ پیچھے ایک پکچر بنائی تھی ابھی یہ میں دیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ میں سلو سلو جا بھی رہا ہوں اور بڑی امیزنگ ابھی یہ دیکھیں یہاں بھی یہ پہاڑ ختم ہو رہا ہے جی آگے اس کے اور پہاڑ شروع ہو گئے اور یہ والا جو ہے پہاڑی سلسلہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے سامنے اور اس کے آگے کچھ جو اور سلسلہ ہے وہ ایک چھوٹا سا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ ختم ہو گیا یہاں پہ خلاص خلی والی یہ والی شیپ اور وہ والی شیپ ایک دیا سی ہے ابھی یہ والا سلسلہ جو ہے پہاڑی یہ شروع ہو گیا اور مزے کی بات ہے یہ والا جو پہاڑی سلسلہ یہ بھی بڑا امیزنگ لگ رہا ہے دور سے ایسے لگ رہا ہے جیسے ہاتھوں سے جو ہے کسی چیز کی وہ نقشہ کاری کی گئی ہو ہاتھوں سے جو ہے وہ بنایا گیا ہو ان کو لیکن ایسا کچھ نہیں ہے یہ سارے کا سارا جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہوایں چلتی ہیں پانی ہے ہوا اور پانی کی جو ہے ان دونوں کی وجہ سے یہ شیپ جو ہیں یہ وجود میں آئی ہیں تو یہاں پہ دیکھنے والی آنکھ بہت کچھ دیکھ سکتی ہے جس کو نئی پسند وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا بات ایٹس آہ ویری ویری امیزنگ میں ابھی بائک یہاں پہ روکوں گا اور ایک عدل جو ہے جی وہ میں یہاں پہ پکچر بھی لوں گا اچھا جی جس طرح میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ وادی مجھے بڑا اٹریکٹ کر رہی ہے بڑی ہی زبردست اور بڑے ہی اس میں عجیب و غریب جو ہے وہ پہاڑ ہے عجیب و غریب لیٹس کی مجھے مل رہے ہیں ابھی میں یہاں پہ رکنے کے بعد کیونکہ یہاں پہ یہ ایک وادی ہے اردن میں وادی رم کے نام سے ٹھیک ہے جی تو یہ انہوں نے اس کو ڈیویلپ کر کے ٹوریزم کے لیے اوپن کیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ شاید یہ بھی کرنے والے ہیں ان فیوچر میں سعودیہ روالے اور یہ جو وادی رم ہے یہ اگر آپ گوگل میپے دیکھیں گے یہ وادی رم جو ہے یہ پٹی کی شیب میں ٹھیک ہے جی یہ جوڈن میں عادی سے زیادہ ہے باقی یہ سعودی رہبیہ میں بھی اس کی اسی طرح سیدھی پٹی آتی ہے ٹھیک ہے جی تو اسی طرح جو ہے یہ وادی رم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی وادی تھی جہاں پر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو جو بنی اسرائیل کیونکہ بنی اسرائیل حضرت یقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں میرے خیال میں ٹھیک ہے جی تو یہ ان کی اولاد میں سے ہے اور جب حضرت دعوت اور حضرت جالوت علیہ السلام کا دور تھا اس ٹائم پہ جو ہے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو چالیس سال اسی وادی میں وادی رم میں جو ہے اللہ تعالیٰ گماتے رہے ٹھیک ہے تو میرے خیال میں یہ وہی وادی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے باقی جو ہے حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ مجھے یہ بار 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 جو ہے وہ اس کی شیپس وہ یاد آ رہی تھی کہ یار جارڈن میں کچھ اس طرح کا معاملات ہیں تو میں نے کہا اگر جارڈن میں اس طرح کے معاملات ہیں تو پھر یہ اور وہ ان کی سیمیلیٹی پائی جا رہی ہے پھر میں نے گوگل بیپ جو ہے وہاں سے غور کیا تو وہ مجھے پٹی نظر آئی اور یہ بارڈر سعودی ارہب یا جارڈن یہ تو کل کی باتیں اب بن رہے ہیں لیکن یہ اس ٹائم کی باتیں ہیں جب یہ آج سے ہزاروں سال پہلے کی مطلب باتیں ہیں جب کوئی مطلب اس طرح کنٹریز کا کوئی تصور ہی نہیں تھا تو یہ ہے جی وادی ارہب کی تھوڑی سی تفصیل جو مجھے ابھی مطلب میں نے خود سے اخذ کی اپنے علم کے اگارڈنگ باقی حقیقت کیا ہے جی اللہ بہتر جانتا ہے ابھی چلتے ہیں جی طبوق کی جانب جس سائیڈ پہ ہم جا رہے ہیں وہاں سے چلتے ہوئے ہم آگئے تھے جس طرح آپ کو پتا ہے کہ طبوق جانا تھا راستے میں یہ ایک اور اسمانیوں کا ریلوے سٹیشن مل گیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی ایک بات جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں ذرا ابھی یہاں پہ انہوں نے کھدائی کر کے نا یہ جو مٹیریل تھا یہ اسمان تھا وہ غالباً شاہد نکال لیا ہے کیونکہ جو کھدائی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ معاملات ہو چکا ہے یہاں پہ تو ابھی تو وہ اسے تقریباً تقریباً 30 km ہم پیچھے ہیں تو یہ بھی آگیا تھا راستے میں ہم نے کہا جی اس کو بھی ویزٹ کرتے جائے کیونکہ جو پیچھے والی تھی یہ سٹیشن ہے اور مزے کی بات جو میں نے آپ کو پیچھے دکھائیں تھی وہ چوکیاں ٹائپ ٹھیک ہے یعنی کہ وہ جس طرح چھاؤں نہیں ہوتی ہے اس ٹائپ کی وہ چیزیں تھی لیکن یہ ریلوے سٹیشن کی طرز کا بنا ہوئے ٹھیک ہے جس طرح ریلوے سٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ سواریوں ویٹ کرتی ہیں اور وہ تو بقاعدہ ایک گھر تھے سارا کچھ تھا یہ پہ دوسری سائیڈ سے آپ لوگوں کو جا کے اس کے جو ویو ہے فرنٹ سے وہ بھی دکھاتا یہاں پہ بھی سرنگو والا سیم تھا یہ دیکھیں اس کے بعد ہی ادھر آ دیں یہاں پہ بھی پچھتی ہیں تو یہ لیں جی یہ آگئی ہے جی اس کی وہ سائیڈ جس سائیڈ پہ یہ ایک پروپر یہ جو کہہ لے گئے سٹیشن کی ایک لک دیتا ہے اس کے ساتھ وہ سامنے کونہ بھی ہے ٹھیک ہے جی یہ رہا ہے اور جو ریلوے ٹریک تھا وہ یہ آ رہا ہے یہاں سے آ سر یہاں سے آ رہا ہے ریلوے ٹریک تو یہ ہے جی اس کی ایک کہہ لیں کہ یہ اوبرویو یا اس کی پکچر میں اس کی پکچر بھی ساتھ ہی یہ ٹریک کا تاؤں جی کیپچر ہو جائی ہے لے گئی تو یہ ہے جی اس مانیوں کا ریلوے ٹریک سٹیشن کے یہاں پہ انہوں نے یہ جتنے بھی تھے یہ سارے اس طرح کی بار لگا کہ انہوں نے بند کر دیا کہیں پہ دروازے وہاں نے شاید توڑے ہوئی ہے یہاں پہ اوپن کی فسیلٹی ہوتی ہے ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ نہیں ہوتی ہم نہیں آتے تو ابھی چلتے ہیں جی ہم آہ تبوک کی جانب اور پھر وہاں پہ جا کے آج سٹے ہوگا آہ نو مور ایکسپلورنگ کیونکہ تھکاوٹ بہت ہو گئی ہے تو پھر وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں یہ ہم نے آہ کیا کرنا ہے تو فائنلی جی الحمدللہ ہم سب دوست مطلب میں پٹی شاہب اور کاسم بھائی جو ہیں ہم سیفلی آ گئے ہیں جی آہ تبوک سٹی میں اب اس کو ہم باہر باہر سے جو ہے کراس کرتے ہوئے نکل جائیں گے اپنی ڈیسٹینیشن پہ کیونکہ جو تبوک سٹی ہے وہ آہ اس سائیڈ پہ ہے اور آہ جہاں پہ ہماری رہائش ہوگی وہ آہ ذرا سائیڈ پہ ہے تو ابھی ہم میرے خیال میں ایک دو دن تبوک میں ہی رکیں گے تو ہم نے سوچا کہ جو ہے پہلے سیدھے جو ہے رہائش پہ جاتے ہیں اس کے بعد آہ جو سٹی ہے تبوک کا اس کو ایکسپلور کرتے ہیں تو اوکے جی ہم موڑ گئے ہیں جی اپنا مکہ والی سائیڈ پہ کیونکہ آپ کو پتا ہے جس طرح سٹی کے چاروں سائیڈوں پہ مطلب جو شہر کے مسافات ہوتے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ مطلب ہماری رہائش ہے تو اس لئے ہم باہر باہر سے جائیں گے اس طرح باہر باہر سے یہ اندر جو مین سٹی ہے وہ یہاں پہ کر کے ہے تو ہم باہر باہر سے جائیں گے اور اپنا جو رہائش ہے جہاں پہ ہم نے ایک رکنا ہے آج تو وہاں پہ جا کے کریں گے سٹی اور ہوتل بغیرہ جو ہے وہ ہمارا آل لیڈی بکڈ ہے تو سارا کچھ فائنل ہے جو آج کا ہمارا ایک ٹور تھا جو آج کا ہمارا یہ رائیڈ تھی اس میں ہم نے کافی کچھ ایکسپلور کیا اور ہاں ہاں آپ لوگ کو یہ پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ ہی جو آج کا ہمارا ویلوگ ہے اس کو ہم کرتے ہیں جی آہ کلوز ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ اللہ نگے بان